کو بیل دے جیل کر دیں اور طاقت اور حلقیوں کو جیل سے نکال کے لے آئے تو آپ ان کو ضرور ازام پھرائے اب بھی میدان برکل خالی ہے انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے اس کے بعد بھی ہوگا تیسے چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو یہ میرا قصود نمبر ہے اور جنہوں نے اس بلک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں میں یاد بھی نہیں کرتا چاہتا میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنہ نہیں ہے ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا تو سب سے گالیاں دے رہے ہوں گے لیکن قوم اتخانی سمجھ چکی ہے تو فتوہ ایمانداری کا دے رہے ہیں وہ بائی معنی میں پی ایج دی ہیں جن سے آپ لائکی کی بات کریں وہ نلائکی میں پی ایج دی ہیں کون سے فیصلے کو مانے آپ کے آج کے فیصلے کو مانے کل کے فیصلے کو مانے آنے والے فیصلوں کو مانے ہم نے نون لیگ کو ڈسکوالیفائی کیا ہم نے اس پر جشدار مٹھائیاں بان لی آج وہ کوالیفائی کر دیا ہم نے انگوز اس پر مٹھائیاں بان لی سلامتی کے لیے کبھی یہ سب کچھ آپ نے کسی غریب کے لیے ہوتے میں دیکھا آپ نے آپ 140 سے نمبر پہ آ چکے ہیں کرکٹ میں آپ سنچری بنا نہیں سکتے ہیں اب بھی میدان پرکر خالی ہے انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے اس کے بعد بھی ہوگا تیسے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں تو یہ میرا قطورنی نمبر ہے لیکن آپ اپنے دالتی تظام میں ڈبل پرسنچری بنانے کے کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین فیصل وادہ نے کہا کہ نون لیگ کو تمام ادارے سپورٹ کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود نون لیگ چوتھے یا پانچ میں نمبر پر آئے گی کیونکہ عوام ان کی بیمانیوں سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں یہ صرف اقتدار کی خاطر جھوٹھے وعدے کرتے ہیں اور جب یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو عوام کو بلکل ہی یہ بھول جاتے ہیں فیصل وادہ نے لائیف شو میں نون لیگ کو ایسا بے نکاب کیا کہ مزا آ گیا آئے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں اب دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فارمولی جو ہے طریقہ ان صاحب نے ایک ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے مولان صاحب جی کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ڈلے ہونے دیں زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک فارمل ایک جو ہرڈل ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ڈال دی ہے اور باقی پارٹیز بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو محول یہ جو ہے حسن کی اسیسمنٹ ہے اور ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کے اوپر منوان جو ہے یقین کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہہتے ہیں کہ کورٹ یہ کر سکتا ہے ظاہر ہے کورٹ نہیں فیصلہ کیا ہوئے تھا کورٹ نے پہلے بھی جب نائنٹی ڈیز والا معاملہ تھا اس پر بھی کورٹ نہیں فیصلہ کیا تھا میرے خواہد ہے آپ نے سوال کے اندر خود ہی جواب دے دی ہے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ریاست پر امن پر ازم ہیں اور سب کو اچھا ہے تو میں اپنے بھائی کو پھر وہی مثال سے کہوں گا کہ جب پی آئی کی فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی ہنجن کا مسئلہ آیا تھا کبھی ویدر خراب جاتا ہے کبھی دھول اڑا جاتی ہے کبھی جسٹ آم آیا تھا کبھی بارش ہویا تھا کبھی بجلی چمکتی ہے کبھی پیسنجر ٹائم پر نہیں آتا کبھی فیول کا پرابلم آتا ہے کبھی بینک رپسی ہو آتا ہے کبھی روٹ کے اندر پرابلم ہوتی تو پرابلم تو پرابلم ہیں اب اس کے اندر فیصلہ تو کوٹ نے کرنا ہے اور کوٹ کا فیصلہ ہمیں منومن تسلیم بھی کرنا ہے ہم نے جب انہوں نے نون لیگ کو ڈسکولیفائی کیا ہم نے اس پر جشنور مٹھائیاں بان دی آج مٹھائی کر دیا ہم نے ان کو جس پر مٹھائیاں بان لی جب بارہ بجے کوٹیں کھل گئی تھی اور طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کو پابند کر گیا تھا کہ آپ نو وڈ آف کانفرنس لیں ہم پلٹیکل پارٹی تھی ہم توڑ جوڑ کر سکتے تھے ہم دے سکتے تھے ہم لے سکتے تھے ہم ڈیلے کر سکتے تھے یہ ہمارا رائٹ تھا لیکن آپ نے ہمیں پابند کر دیا ہمیں پابند کر کے ہمیں مجور کر دیا نو وڈ آف کانفرنس آ گیا ہماری حکمت گر گئی آپ ہماری حکمت گر گئی تو پاپلارٹی ویو آ گئی یہ پاپریٹی ویو آگئے تو جہاں سزائیں دینی تھی وہ جزا دینے شروع ہو گئے وہ سمپتی گراؤنڈ ہو گیا تو وہ جو پریزن وینز آئی تھی جو اتوار کے دن کوٹیں کھل گئی تھی یہ کسی حریب کے لیے نسلہ ٹاور والوں کے لیے کسی ریپ کے کیس میں کسی کو سزا دینے کے لیے پاکستان کی کسی سلامتی کے لیے کبھی یہ سب کچھ آپ نے کسی حریب کے لیے ہوتے میں دیکھا آپ نے آپ 141 نمبر پہ آ چکے ہیں کرکیٹ میں آپ سنچری بنانی سکتے ہیں لیکن آپ نے عدالتی نظام میں ڈبل ٹرپل سنچری بنانے گی کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر اور ہم کون سے فیصلے کو مانے ہیں آپ کے آج کے فیصلے کو مانے ہیں کل کے فیصلے کو مانے ہیں آنے والے فیصلے کو مانے ہیں آپ کسی فیصلے کے لیے پرسسٹن کنسسٹنٹ ہوں گے نہیں مجھے ایک پھانسی کی سزا ہوگی آپ نے موڑے کے معافی مانگ لی تو سر یہ سارا اگر لاؤتی نظام اس چیز کے اوپر چل رہا ہے تو پھر ان کو بھی معافی دے اور مجھے ہی معافی دے میں اگلہ گاڑ دوں آپ کو میں کوئی ہم ساری میں آپ کی گاڑی چھوڑا کے لے جاؤں گا میں کوئی ہم ساری میں تنصیبات دورا دوں گا میں ہم ساری اب یہ جو حالات کا میں نے آپ کوئی اشارہ کیا تھا آپ کے پروگرام میں چیک چیک ہے میں بول رہا تھا کہ میں دو چار پانچ ہفتوں سے باتیں کر رہا ہوں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے اب ریفیجیوز کا مسئلہ آیا تو آپ اس میں بھی آگے بیچ میں کہ جی اس میں انسانی حقوق آگئے بلکل انسانی حقوق آنے جی لیکن آج وہی معاملہ کہ ہم اتنے ڈیوائیڈ تھے پولرائز تھے ہمیں قوم ہے ہی نہیں تو اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے پر ٹیک ہو رہے ہیں تو آپ کیوں وہ کام کر رہے ہیں جس کو آپ ایونچولی کلیم رونگ کرتے ہیں میں یہی اسی بات پہ میرا افطلاع بھی تھا تیسی بات ہے کہ آپ نے گیارہ سال زداری صاحب کو جیل بھیج دیا کس قانون کے تحر وہ جیل میں رہے اور کس قانون کے تحر وہ فریزنسی میں چلے گئے میں تو بہت کنفیوز نہیں ہوگا مجھے تو میری رہنمائی دے گئے باکستان کی تاریخ کے سوالے سے ماشاءاللہ کافی اب بھی میدان درکل خالی ہے انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے اس کے بعد بھی اگر تیسے چوتھے نمبر پر آتے تو یہ میرا تطور نہیں نمبر ایک پوری پاکستانی عوام یہ جانا چاہ رہی ہے کہ یہ کون سا کھیل ہے کون سا میدان ہے وہ اکیلے باگیں گے اور پھر بھی تیسے چوتھے نمبر کے اوپر یہ اس کی تھوڑی تشریح لوگ جانا چاہ رہے ہیں یہ سب مجھے بھی نہیں آئے تیکھے سر جواب اسی میں دوں کہ اگر نلائکی ہے تو اس کا کچھ سبسٹیوٹ نہیں ہے اگر نلائک آدمی ہے اور میں تو تمام پارٹیوں گئتا ہوں ٹھیک ہے ان کے سارے ایکسپائر لیڈرز ہیں وہ دوڑ میں لگے ہیں کہ میں نے بننا ہے میں نے بننا ہے میں نے بننا ہے تو میں نے بلابت ایکسپائر نہیں ہے مرجم نواز صاحب آپ نے تو ایکسپائر لیڈرز کی بات کی جن کے آپ قسمت کا فیصلہ کرنے دے رہے ہیں جن لوگوں کو اب وہ پونے چھے کروڑ جو ہمارے یانگسٹرز ہیں یہ پاکستان کے اندر جوان ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ محترم ہے عرفان صدیقی صاحب اسی سال کا آدمی کرے گا اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے اور ڈار صاحب فنائنس سبھا لیں گے تو سولہ مہینے کی جو کار کردگی پینتی سال سوڑا دیتے ہیں جو سولہ مہینے کی کار کردگی ہے اس میں اور جو دعوے اور باتیں ہم نے کی تھی اپنے دوار میں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے اور اس سے پہلے کوئیشن کی پیڈی ایم وان پیڈی ایم ٹو کا آپ کس نمبر ٹو دیکھنے والے تو مجھا بتائیں نا سر کہ ایک آدمی کی پاس پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کا میری عادت تو آپ بہت سبتہ میری فطرت میں بھی ایک پرابلم ہے کہ میں لڑتا بھی ہوں میں بغض بھی نکالتا ہوں ملنہ فیصل وارڈا صاحب آپ ایک محبے وطن ہیں ایک بڑے کاروباری ہیں ایک صافت گواہ ہیں جو موہمی آتا کہہ دیتے ہیں خواب ان کے لیے جن کے ساتھ آپ نے سیاسی جدو جد میں حصہ لیا اور وفاقی بہت مطبر وزیر کے ادھے تک پہنچے خواب وہ ہوں یا اور ہوں تو آپ لگی لپٹی نہیں رکھتے لیکن آپ کی جتنی بھی میں اس وقت جو بھی آپ کی گفتگو میں سنتا کسی بھی چینل پر کسی بھی شوہ میں انکلوڈنگ دس جو اس میں سے جمہوریت دشمنی آئین دشمنی آئین شکنی اور پاکستان میں پھالو پھالو اور مار دو پھالو اس دی اس سمیل لوندی ہے یہ کوئی آپ کا اچھا امیج نہیں ابر رہا ہم چاہتے ہیں ملک میں فری فیئر امپارچلہ لیکشن ہوں اور جو جیتے ہیں اس کو اقتدار دے دیا جائے پاکستان میں آپ کو اپوزیتے ہیں ایک کانسٹیوشنل رائٹ پیپلا پاکستان چوئی صاحب دیکھیں ویسے تو آپ میرے استاد ہیں میرے بڑے ہیں میں بڑی عزت کرتوں لیکن ویسے تو میں اندرونی بات کروں تو میں آپ کی دل کی ساری باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ مجھا جمہوری بنانا چاہتے ہیں تو میں جمہوری بننے کو بلکل تیار ہوں لیکن اگر مجھے جمہوریت نے اگر مجھے جمہوری لیڈروں نے اندرون مقدم کا فیصلہ کر کر ہی دیا اور اس کا مجھے انصاف نہیں ملا ریکوڈیک کے اندر آپ نے اربع روپے کی پاکستان کی تقدیر سے کھیل لیا مجھے اس کا انصاف نہیں ملا بھٹو صاحب کو آپ نے انکانسٹیوشنل انکانسٹیوشنل پھانسی دے دی آج آپ اس کے سمبولک ریپیئر کی طرف جا رہے ہیں اگر اس کے بعد پچاس روپے کے سکین پیپر پر آپ نواز شیف صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ میں زندگی موت کا فیصلہ کروں کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور آپ پھر اس کے بعد ان کو لانے کا کوئی پرویجنل نہیں بناتے اور لا کے بیل دے دیتے ہیں کنپٹی پہ بندوق رکھ کے راتوں کو دفتر کھول کر تحریکہ صاحب کو مجھول کر دیتے ہیں کہ نو وڈ آف کانفرنس لے لے زہداری صاحب کو گیارہ سال جیل میں بھیج دیتے ہیں اور اس جیل میں اسی قانون کے تعد ان کو پریزنسی میں بھیج دیتے ہیں تو اتنی ساری چیزیں اگر مجھے جمہوریت نے دے دی ہیں اور یہ اگر جمہوریت ہے تو سر پھر آپ لو ایک دفعہ اور جمہوریت کا مضاہ لینے لینے چل پڑے نمبر ایک نمبر دو سر یہ کہ آپ جو جلاو گھراو میں نے سر ایسی کوئی بات دی کیا اور جو جو جلاو گھراو کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد تو ایسی آپ کوئی عبرت کرنی چاہیے میں نے سر یہ کہا کہ جن سے آپ امانداری کی بات کر رہے ہیں جو فتوہ امانداری کا دے رہے ہیں وہ بائی معنی میں پی ایج دی ہیں جن سے آپ لائکی کی بات کریں وہ نلائکی میں پی ایج دی ہیں بگز میں پی ایج دی ہیں وہ بائن لاز میں ایک کوئی سنگل آٹ نہیں کر رہا کہ میری نون لیگ سے کچھ جاتی دوشبہ نہیں ہے میں بات کر رہے ہیں انٹائر پولٹیکل سسٹم پی ٹی آئے پی 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 اور ایم کیم کیا آپ نے لیاری کے گینگ کو اپریٹ کرنے والے سر کھولنے والے کو آج سزا دے دی کیا آپ نے کسی بلیک ٹی ریسٹ کو سزا دی پچھلے پانچ سال میں اے پی ایس کے سانے کے اندر آپ نے بچوں کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوئی الملیٹی کورٹ سے سب کو فاسی دی ایک آدمی کنونشن کورٹ میں گیا آج تک زندہ ہے سات سو اسی لوگ دوائیاں نہ ہونے ایک وجہ جیل میں مر گئے ان کا کچھ ہوا پانچ کے کمرے میں پچاس آدمی رہ رہے بیماریاں غلازت ساری گندگی میں رہے ہیومن رائٹس آئے تنصیبات آپ نے فوج کی اڑا دی آپ نے وائیلیشن کے اوپر کوئی ایکشن کیا ابھی جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ان کا تمسکر اڑانے والوں کو آپ نے پہلے کا نئی پھر کہا لیکن ہاں اور نئی کے اندر پاکستان کی تقدیر آگے پیچھے ہو رہی ہے ہم سفر کر رہے ہیں ہماری پگڑی اچھلتی ہے کوٹوں کے اندر ہمیں جب آپ چور چور کہے سیسیلین مافیا کہتے ہیں بلیک ڈسنل ہی کل آتے ہیں صادق اور امین کی سیٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریورس کرتے ہیں جس دن عدالتی نظام ٹھیک ہو گیا اس میں اکاؤنٹیبیلٹی ہو گئی جن کے بچوں کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں عدالتی نظام میں ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہو گئی اس دن جن پاور کالیڈورز کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی پیچھے ہڑ جائیں گے اور آپ جس کو بیل دے جیل کر دیں اور طاقت اور حلقی اس کو جیل سے نکال کے لے آئیں تو آپ ان کو ضرور عزام ٹھرائیں ان کو تب تک آپ عزام ہی دے سکتے جب تک آپ اپنا محار ٹھیک نہیں کریں اور جنہوں نے اس بلک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں میں یاد بھی نہیں کرتا چاہتا میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا چنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے یہ نہیں بھول سکتی یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے لیکن حساب تو لینا بنتا ہے ملک و قوم نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے دو سوال ہے ابھی آپ تھوڑی تھی پہلے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹو حکومت بنے جاری اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون لگ دوبارہ کٹھے بیٹھیں گے حکومت میں اس کی کلانفیکیشن کر دیجئے گا اور یہ بیانات سنکے آپ کو کیا لگ رہا ویسے آپ کی سیزمنٹ یہی ہے کہ ڈی ای نے نہیں بدلا جا سکتا وہ بھی عمر کے اس حصے میں جو میں سیس کر رہا ہوں وہ یہ کہ شاید پریزیڈنسی جو ہے عزدائی صاحب مانگ لیں گے کیونکہ وہ پانچ سال کی مدد ہوتی ہے ان کو بھی پتا ہے دو سال میں ریپ آپ ہو جائے گا تو پھر وہ بائی ڈی فولٹ مولان صاحب نے نظر رکھی ہو یا ایسے پریزیڈنسی پہ میرے خال سے مولان صاحب کو تھوڑی ایک فٹنس ڈائیٹ پہ جانا پڑے شروانی جو ہے نا وہ زرہ تھوڑی سی فٹنس ڈائیٹ میں بھی دیکھ لیں تو پروونس تو ان کے پاس ہے پلس مائنس آٹ دستی ٹینی درد ہو جائیں گی تو مجورٹی پروونس پہ رہ گی پروونس جب ہوگی تو فیڈل میں پھر چاچا بتیجے ہو جائیں گے بھائی بھائی ہو جائیں گے مامو چاچا ہو جائیں گے ایک دوسرے کو پارٹیوں سے مانگ رہے ہوں گے اور لیکشنی دنوں میں میں نے پہلی کہا تو سب ایک دوسرے گالیاں دے رہے ہوں گے قوم ایک کھانی سمجھ چکی ہے اور اس کے بعد بھی جمہوری رہنا ناظرین آپ کا اپنی عدالتوں کے متعلق کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اضافت منٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ